اسلام علیکم ناظرین آل سٹار انفو میں خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کریں گے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے پہلے وزیراعظم میر زفراللہ خان جمالی کے بارے میں میر زفراللہ خان جمالی کی ابتدائی زندگی ان کے کیریئر ان کی سیاست ان کی وزارت عظمہ کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے بروقت آگاہ رہ سکیں ناظرین میر زفراللہ خان جمالی کی پیدائش قیام پاکستان سے تین سال قبل یعنی کہ انیس سو چوالیس میں ڈیرہ مراد جمالی کے قصب رجحان جمالی میں ہوئی انہوں نے پرائمری تعلیم مقامی طور پر حاصل کی اور اس کے بعد گھوڑا گلی مری میں بورڈنگ سکول چلے گئے جس کے بعد اے لیول انہوں نے لاہور کے ایچیسن کالج سے کیا میر زفراللہ خان جمالی نے کالج کے بعد مزید تعلیم پنجاب میں ہی جاری رکھی اور پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ سیاست سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی وہ اردو پنجابی سندھی پشتو اور براہوی زبان پر مکمل عبور رکھتے تھے زفراللہ خان جمالی کا گھرانہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتا تھا ان کے چچا جعفر خان جمالی محمد علی جناہ اور بعد میں ان کی بہین فاطمہ جناہ کے قریب رہے زفراللہ خان جمالی کا دعویٰ تھا کہ ان کے چچا نے فاطمہ جناہ کو رضا مند کیا تھا کہ وہ ایوب خان کے خلاف انتخاب لڑے جبکہ اس سے قبل وہ خواجہ نازم الدین اور حسین سہروردی کو انکار کر چکی تھی زفراللہ خان جمالی نے فاطمہ جناہ کے انتخابی دوروں کے وقت ان کے گارڈ کے طور پر بھی فرائح سر انجام دیئے اور بعد میں ان کے پولنگ ایجنٹ بھی مقرر ہوئے ناظرین روجہان جمالی کے جمالی خاندان کی سیاسی شناخت جعفر خان جمالی تھے ان کی وفات کے بعد یہ زماداری میر زفراللہ خان جمالی نے سنبھالی زفراللہ خان جمالی نے اس شمولیت کے بارے میں کہا تھا کہ ظلفقار علی بھٹو چچا کی تازیت کے لیے آئے تھے اور والد کے کہنے پر انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی انیس سو ستر کے انتخابات میں انہیں سردار چاکر خان نے شکست دی اس کے بعد وہ انیس سو ستر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے جنرل زیاء الحق نے جب مارشاللہ نافذ کیا تو وہ ان سیاستدانوں میں شامل تھے جنہوں نے جنرل زیاء الحق کا ساتھ دیا ناظرین انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ان کو پانی و بجلی کی وزارت دی گئی جب جنرل زیاء الحق نے محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا تو انہیں بلوچستان کا وزیرعالہ مقرر کیا گیا سن انیس سو اٹھاسی میں دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیرعالہ کے منصب پر فائز ہوئے اس کے بعد میر زفراللہ خان جمالی ہر اس سیاسی جماعت میں شامل رہے جو حکومت میں رہی اس دوران انہوں نے مسلم لیگ مسلم لیگ قاف اور حالیت انہوں میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی ناظرین میر زفراللہ خان جمالی کو پاکستان کا تیرواں وزیرعالہ اور بلوچستان سے پاکستان کا پہلا وزیرعالہ ہونے کا عزاز حاصل رہا ان کی نامزدگی سے قبل مسلم لیگ قاف اور متحدہ مجلس عمل میں اتحادی حکومت سازی کے لیے مذاکرات جاری تھے مسلم لیگ قاف کے رہنما اور سابق وزیرعالہ چودری شجاعت حسین کے مطابق مولانا فضل الرحمن جمالی کے خلاف تھے کیونکہ وہ بلوچستان میں ایک دوسرے کے حریف تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمن خود بھی وزارت عزمہ کے امیدوار تھے چودری شجاعت کے مطابق پرویز مشرف اور مسلم لیگ نے وزیرعالہ کی نامزدگی ان پر چھوڑ دی تھی اور ان کی رائے تھی کہ بلوچستان کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے وزیرعالہ کا انتخاب بلوچستان سے ہونا چاہیے چودری شجاعت کے مطابق پارٹی نے تجویز منظور کر دی اور مشرف نے کہا کہ وہ انہیں نہیں جانتے لیکن آپ نے فیصلہ کیا ہے تو اس طرح جمالی کا نام حتمی ہو گیا ناظرین اڈیا کا مکتوبہ دوہزارتی میں امیر زفراللہ خان جمالی نے بطور وزیرعظم امریکہ کا دورہ کیا جہاں ان کی ملاقاتیں امریکن صدر جارج و بوش اور سیکرڈری دفاع ریمز فیلڈ سے ہوئیں بعد میں ان کا یہ دورہ ان کی وزارت عظمہ کے خاتمے کی ایک بڑی وجہ بنا کیونکہ اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر جینرل پرویز مشرف اس دورے سے شدید ناراض ہوئے تھے اس وقت اس دورے میں ان کے ہمراہ وفاقی وزیر اطلاع شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ میر زفراللہ خان جمالی نے رمز فیلڈ کے ساتھ ون ٹو ون چالیس منٹ کی ملاقات ہوئی تھی حالانکہ سفیر اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ ون ٹو ون ملاقات کرنے سے بہتر ہے کہ اس ملاقات کے اندر وزیر خارجہ موجود ہوں اگر میر زفراللہ خان جمالی نے ون ٹو ون ملاقات کو ہی ترجیق دی شیخ رشید کے مطابق وہ باہر ہی موجود تھے تو انہیں ڈی جی آئی سائی جنرل احسان کا فون آیا اور انہوں نے زور دے کر اس بات کو پوچھا کہ میر زفراللہ خان جمالی کے ساتھ اور کون پاکستانی نومائندہ موجود ہے ان کے یہ کہنے پر کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے جنرل پرویز مشرف کا بھی فون آیا اور انہوں نے بھی یہی بات پوچھی جب یہ بات اس بات کی تصدیق ہوئی تو انہوں نے کہا شیخ رشید کے مطابق چودری برادران نے جمالی کو اس لیے وزیر آزم چنا تھا کہ وہ ایک چھوٹے صوبے کے وزیر آزم ہیں وہ پر نہیں نکال سکیں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا جمالی وزیر آزم نظر آنا شروع ہو چکے تھے اور امریکن دورے کے بعد تو ان کا خیال تھا کہ وہ ایک بہترین پوزیشن میں ہیں میر زفراللہ خان جمالی مسلمی کاف کا کوئی عودہ لینا چاہتے تھے اور چودری کسی صورت بھی انہیں یہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے حالانکہ چودری شجاہد حسین اپنی یاداستوں میں کہتے ہیں کہ صدر کو میر زفراللہ خان جمالی سے دو شکایتیں تھی پہلی شکایت یہ تھی کہ وہ سست آدمی ہیں سرکاری فائلیں کئی کئی روزن کے دفتر میں پڑی رہتی ہیں ان کے دستخطوں کی منتظر لیتی ہیں لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی چودری شجاہد مزید کہتے ہیں کہ دوسری شکایت صدر کو یہ تھی کہ جمالی جب وزیر آزم کے طور پر امریکہ کے دورے پہ گئے تو انہوں نے صدر کو جو بریفنگ دی تھی وہ اس بریفنگ سے بلکل مختلف تھی جو پرویز مشرف کو اپنے ذرائع سے مل چکی تھی صدر پرویز مشرف کی خواہش تھی کہ اب میر زفراللہ خان جمالی کو ہٹا دیا جائے صدر کا یہ پیغام جب وزیر آزم پہنچا تو جمالی نے کہا آپ صدر صاحب سے بات کریں کہ وہ انہیں بے توقیر کر کے نہ نکالیں یہ خود ہی مصطفی ہو جاتے ہیں صدر کی خواہش تھی کہ میر زفراللہ خان جمالی مصطفی ہونے سے پہلے شوکت عزیز کا نام تجویز کریں لیکن میر زفراللہ خان جمالی نے انکار کر دیا میر زفراللہ خان جمالی نے شان و شوکت کے بجائے سادہ زندگی گزاری اور کسی کو بھی ذاتی اور سیاسی طور پر رنجش یا رنج نہیں پہنچایا پی ٹی وی کے سابق امڈی اختر وقار عظیم اپنی یاداشتوں میں کہتے ہیں کہ سادگی کے معاملے میں وزیر آزم میر زفراللہ خان جمالی کا کوئی سانی نہیں تھا وہ جتنے عرصے بھی وزیر آزم رہے پی ٹی وی کے مینجنگ ڈائریکٹر کے مطابق ان کے گھر ایک اونچہ سٹول بھی نہیں تھا جس پہ مایکرو فون لائے جا سکے کتابوں کے سائز رکھ کر مختلف سائز کی بکس رکھ کر اس کو اونچہ کیا گیا لیکن وزیر آزم نے خاموشی سے اس پر ریکارڈنگ کرائی اور پی ٹی وی کے عملے کا شکریہ ادا کیا امیر زفراللہ خان جمالی سیاسی میدان کے ساتھ کھیلوں کے میدان میں بھی خاصے متحرک رہے پاکستان کی حاکی کے بہت قریب رہے اس کھیل سے ان کے والحانہ لگاؤ کی یہ وجہ تھی کہ انہوں نے خود زمانہ طالب علمی میں حاکی کھیلی تھی انہوں نے قومی حاکی چمپینشپ میں پنجاب کی نمائندگی بھی کی ہوئی ہے ناظرین بلوچستان کی سیاست سے سیاست کے میناروں خواب خواب خیر بخش مری سردارتہ اللہ مینگل اور میر اغوست بخش بزنجو سے ان کی ذاتی اور سیاسی قربت نہیں رہی ان سیاستدانوں کا شمار ترقی پسند قوم پرست سیاستدانوں میں کیا جاتا ہے زفراللہ خان جمالی اور نواب اکبر بکٹی کے خاندانوں میں قریبی اور سیاسی مراسم رہے لیکن انیس سو بانوے میں ان کے دوسرے بیٹے سلال بکٹی کوئٹا میں ایک حملے میں ہلاک ہو گئے چودری شجاعت حسین کے مطابق اکبر بکٹی زفراللہ جمالی کو بھی بیٹے کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے تھے واقعہ کہ کچھ چودری شجاعت کے مطابق بکٹی مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے اور کہا کہ جمالی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے میں نے کہا ان کا کوئی قصور نہیں ان کو ماف کر دیں کہنے لگے ٹھیک ہے میں ان کو ماف کر دیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے جمالی سچے ہیں تو دہکتے انگاروں پر ننگے پاؤں چل کر دکھائیں جب یہ بات زفراللہ خان جمالی کے علم میں آئی تو انہوں نے دہکتے انگاروں پر چلنے سے معذرت کر لی ناظرین میر زفراللہ خان جمالی کی سیاست کے کچھ پہلوں سے اختلاف ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن اس بات سے انگار نہیں کیا جا سکتا کہ میر زفراللہ خان جمالی پاکستان کے وہ وزیر آزم تھے جنہوں نے سادگی کو ترجی دی جو حقیقت میں ایک ایسی زندگی گزارتے تھے جو کوئی شہانہ کام نہیں کرتے تھے ناظرین پاکستان کا یہ وزیر آزم دو دسمبر دو ہزار بیس کو راول بینڈی کے آرمڈ فورسز انسٹیٹیٹ آف کارڈیالوجی میں وینٹی لیٹر پر انتقال کر گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اس کو شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ